میرے سبھی ساتھیوں کو انرام مصرہ کا پیار بھلا نمسکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں The Real Study Point کو ساتھیوں یہ دی آپ اس چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئی ویڈیوز کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے گا جس سے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک میسج آ جائے اور ساتھیوں آپ لوگوں سے یہاں جوڑ کر بنتی ہے کہ کمنٹ کر کے جرور بتایا کیجئے گا کہ بیوڈیو کیسا ہے بیوڈیو میں کوئی کمی ہے بیوڈیو میں کوئی صدار کیا جا سکتا ہے تو اس کو کمنٹ میں جرور لکھیں اور ساتھیوں آپ اس کو سیر جرور کیجئے کیونکہ جس سے انی لوگوں تک یہ بیوڈیو پہنچ سکے اس کا لاب انی لوگ لے سکیں اور سبھی ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے دھنیواد نمسکار ساتھیوں میں ہوں انرامیسرا آپ لوگوں کا اس ویڈیو کلاس میں یہاں پھر ستاگت ہے ہم لوگ جو ادھیان کر رہے ہیں وہ ہے آدھنک بھارت کا اتیاس آدھنک بھارت کے اتیاس میں ہم کمپلٹ کر چکے ہیں قریب قریب 77 چپٹرز ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں تو آدھنک بھارت کے اتیاس میں ہم لوگ جو ادھیان کر رہے ہیں وہ ہے بھارت کا سوٹانتہ سنگرز اور بھارت کے سوٹانتہ سنگرز سے سمدھت ہم کمپلٹ کر چکے ہیں 28 چپٹرز اور یہ ہے آپ کا 29 ٹھیک ہے تو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں اس سے پہلے بارے چپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا تو اس میں ہم نے اسیوگ آندولن کی پریسٹمومی کے بارے میں پڑھا اور اس کے کارڈوں کے بارے میں پڑھا پھر تھا بیسوید کا پرباب کیا پڑھا تھا اس کا سنیوگ آندولن شروع ہوا روس کی قرانتی ٹھیک ہے بیسوید کے بعد بھارتی سینک بھارت لوٹ کراتے ہیں گاندی جی کے پرارمک ستیاغیروں کا پرباب پڑھا تھا ٹھیک ہے رولیٹ ستیاغیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جلیاں بالا باگ ہتیا کرنا تھا اس کے بعد آئیو کی سفارس ہیں انیس سو انیس سو مونٹینگوی چینس فور صدار سے نراسہ خلافت آندولن کا مددہ تھا کانگریس لیگ سمجھتے کر آندولن کے لیے انکول پریسٹی یا کہیں انکول باتا بڑھ اسی میں ہم نے پڑھا آکے دیکھتے ہیں اسی میں ہم نے پڑھا اسیوگ آندولن کی شروعات ستمبر انیس سو بیس میں کلکتہ میں لاجپت رائے کی اجزتہ میں ایک بسیس ادویسن بولائے گیا جس میں کئی نیتاؤں نے برود کے بابجوز اسیوگ آندولن کو منجوری دے دی اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ دسمبر انیس سو بیس کے ناگ پور ادویسن میں اس پرستاب کو بدبت روپ سے منجوری دے دی جاتی ہے اسی میں ہم نے پڑھا کہ اس پرستاب اس کا پرستاب گاندیج نے تیار کیا تھا جبکہ اس کو پیسکیس نے کیا سی آرداز ہیں چترانجنداز نے اسیوگ آندولن کی شروعات خلافت پارٹی کی طرف سے ایک اگست کو کی گئی تھی اسی دن بھارت کے لوگوں پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں یعنی کی اگست کو تلقی مرتی ہو جاتی ہے اسی میں ہم نے پڑھا اسیوگ آندولن کے کارکرم کیا کیا تھے بکیلوں نے وقالت چھوڑ دی دی جس میں دیس وندو چترانجنداز ہیارداز موتیلال نینو راجن پرسات سیپدن کچھلو سی راج گوپالا چاری سردار پل لبھائی پٹیل پلٹی پلکاسم اور آسا پھلی جیسے لوگ سامل تھے پورے دیس میں بیدیسی کپڑوں کی ہولیاں چلائیں گئیں اسیوگ آندولن کے تھے دو طرح کے کارکرم بنائے گئے تھے جن میں سب سے پہلا کارکرم تھا سرکار بیدوردی کارکرم اور دوسرا کارکرم تھا رچناتما کارکرم ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پڑھا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا اسیوگ آندولن کا الگ الگ راجیو میں کیا کیا پرواہ پڑھا پنجاب میں پرسار اور راجیو میں کس کس نے نیترد کیا تھا تو پنجاب میں لالا لاج پتر آئے نے راجستان میں موٹی لال تیجاپت کی نیترد نے بھیل آندولن کیا تھا بمبی پریسیڈنسی میں دولت رام میں مدراس میں برکنگ ہم کرناٹک ٹیکٹائل مل مجدوروں نے چار ماہ تک لمبی ہڑتال کی ہند پردیس چھتر میں آندولن مجبوط رہا یہاں پر کونڈا بینکٹائیا ایک آلیسور راو ٹی پرقاسم جیس اور پٹاوی سیتا روائیہ جیسے لوگ سامل تھے بنگال میں سی آر ڈاز کی اینو آئی ایو نے بیریندنات بیریندنات مدناپور میں جی ایم سین گپتہ چٹگاؤں میں اور سوازشاند بوز نے کلکتہ میں اس کا نیترد کیا تھا سنکھ پرادت کی بات کی جائے تو یہاں پر پرستہ مستان رہا اس آندولن کا یہاں پر جواللال نیرو پرستم داستنڈن گڑنیس شنکر بیدیارتی گووند برلن پن پن تلال بہادر ساستری نے نیترد کیا تھا سنکھ پرانتے میں بودھو بیجیویوں پر جن میں تھے سب سے پرمکہ کرتے وہ تھے منسی پریمچند ان کے اپنیاس پریمہ سائے انیس سو اکیس میں اور رنگ بھومی انیس پچھ میں اس کے بارے میں چرچہ کی گئی تھی ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پڑھا اس میں ہم نے پڑھا اسیو آندولتا تھا سماج کی بیبین برگ سمیق برگ اور مجدور برگ اس سمیں تین سو چھتر ہڈتالیں کی گئی تھی سوامی بسوانتا تھا سوامی درسان نے جھریہ خدان چھتر میں خنج مجدوروں کو اکھٹا کیا تھا کرسک برگ کے بارے میں ہم نے بات کی عبد کے دچڑ اور دچڑپور میں پیجاباد پرتاب کر سلطانپور بابا نے بابا رامچند کے نیترد میں کسان بیدرو کیا گیا تھا ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پڑھا تھا سچھت بھرگ کے بارے میں سچھت سچھت سچھا کے سیتر میں اسیو آندول کو سب سے ادھک سفلتا ملی تھی دیس بھر میں آچا نرندیب سی آر سی آر داس لالا رات پترائے جھا کے روسین سبحاشند گوز کی نیترد میں کئی راشتری سچھت سنسطان کھولے گئے جس کے کئی وکیلوں نے بقالت چھوڑ دی تھی جس میں سے موٹی لال نہرو سی آر داس چوالان لہر سی راجگو پالا چاری سیف الدین کچلو بللبائی پٹیل اور آسپ علی جیسے لوگ اور ٹی پرکاسن اور راجین پرساس جیسے لوگ ساملتے ہیں گاندی جی نے کیسر اہندی کی اپادی تیاغ دی تھی تیزا جمنا لال بجاج نے اپنی رائے بہادر کی اپادی تیاغ دی تھی ٹھیک ہے اس کو چورا چوری کانٹ تھا اسیو آندولن کے اس تنگی بات کی جائے اس تھگن کی بات کی جائے پانچ پروری کو انیس پانچ پروری 1932 کو سینکت پراندے میں گورکپور جلے میں چوری چورا نامہ گاؤں میں خلافت تھا کانگریز کے لوگوں کا ایک جلوس نکالا گیا تھا ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پڑھا تھا اس آندولن کا نیترد بھگوان آئین نے کیا تھا اسیو آندولن کی اپلبیوں کے بارے میں ہم نے جانا اس آندولن میں پہلی بار دیش کی جنتہ کو اکھٹا کیا تھا پہلی بار ایک ساتھ کسان مجدور رسکار بیاباری کرمچاری پورس محلہ بچے بوڑے سبھی لوگوں نے بھاگ لیا تھا اس نے آنے والے سمیں کے لیے سنگرز کی پرسٹنگمی تیار کی تھی ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر سیونٹی ایٹ کے تو اس میں ہم جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بھارتی راشتی آندولن کا دوسرا چلڑ کے بارے میں یہ ہے آپ کا انیس سو پینتیس سے لے انیس سو پندرے سے لے کا انیس سو پینتیس تک کا سمیں کال اور یہ دوسرے چلڑ کا نومہ ویڈیو ہے اس میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگا سوراج پارٹی کے بارے میں ٹھیک ہے تو آئی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کیا کیا تو ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے اسیو آندولن کے بعد راجنیت کی اسٹری اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے یہ دیکھ لیتے ہیں سوراج پارٹی کے بارے میں سائیمن کمیشن کے بارے میں نہر پورٹ کے بارے میں اور کانگریس کانگریس کا لاہورہ دو بیسن تو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے دو یا تین ہو سکتے ہیں تو اس میں جو ہم بات کرنے والے وہ ہے سوراج پارٹی کے بارے میں تو اس میں ہم جو بات کریں گے 1922 میں جب گاندی جی کے دوارہ جب اسیو آندولن سماپت کر دیا گیا تھا جی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد دیس بیاب دیس اس کے بعد دیس میں دیس کے جو راجنے تک باتاور تھا دیس کا جو راجنے تک باتاور تھا اس میں ایک نراسہ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اس میں ہم بات کریں گے اسی ویج بھارت اسی ویج بھارت سرکار ادنیم انیس سو انیس لائے گیا تھا اسی ویج بھارت سرکار ادنیم انیس سو انیس بھی لائے گیا تھا ٹھیک ہے اسی ویج بھارت سرکار ادنیم کے تد بیدھان منڈلوں میں چناب ہونے تھے چناب میں بھاگ لینے کے لیے کانگریس کے اندر دو بچاردھارہ بھالے سمو کا ادھے ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے جو کہلاتے ہیں پرورتن بادی یا پرو چینجر دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں یہ لوگ اسیوگ ہم دونے کی لڑائی کو بیدھان پرسد میں لے جانا چاہتے تھے ٹھیک ہے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب پروورتن بادی یا پروورتن بیرودی یا نو چینجر کہلاتے ہیں یہ لوگ بیدھان پرسد میں پرویس کی بیرودی تھے ٹھیک ہے ساتھ ہی یہ لوگ گاندی جی کے رچناتما کاریوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ٹھیک ہے اسی میں ہم کیا بات کریں گے دیکھ لیتے ہیں ایک نیجر پھر سے ڈال لیتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے سوراج پارٹی کے بارے میں اس میں ہم بات کریں گے دسمبر انیس سو بائیس کو گیا عدویسن میں سی آرداز نے اپنے عدیشی بھاسن میں بیدھان پرسد میں پریویس کا پرستاب رکھا تھا لیکن یہ پرستاب پارت نہ ہو سکا اس کارڈ سے جب پرستاب پارت نہیں ہوا تو سی آرداز ساتھا موتیلہ نہرونہ کانگریس سے تیاق پتر دے دسمبر انیس سو بائیس کو الہواد میں سوراج پارٹی کا گھٹن کیا گیا تھا اسی میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے گھٹن کیا گیا تھا تو سوراج پارٹی بالوں کو پرورتن سمرسک تتھا کانگریس کی جو لوگ تھے ان کو پرورتن بیروضی کہا گیا ٹھیک ہے جس میں پرورتن بیروضیوں میں بللہ بھائی پٹے راج گوپالا چاری اور راجن پرسد جیسے لوگ ساملتے سوراج پارٹی کی راجنیتی کے بارے میں بات کی جائے تو سوراج پارٹی نے چنامے سمراج باد کے یعنی کہ جو بھارت دیس میں بلٹین کا جو کبجہ ہے اس کے بیروض کا مدہ بنایا تھا ٹھیک ہے ان لوگوں نے انیس سو تیس میں ساجہ راجنیتی مورچہ بنایا تھا ہندو اور مسلمانوں کو ملاکہ ریانی کی ہندووں کی طرف سے مدن مول مال ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جنہ کے سیوک سے یہ ساجہ مورچہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سوراجیوں کے کاریوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بٹھل بھائی پٹیل کو بدھان سبا کا دیس چنا گئے تھا یعنی کہ یہ کار اور ان کی سفلتائیں بھی تھیں انہوں نے انیس سو انیس کے تودار کی کمیوں کو بتایا انیس سو پچیس کے بعد سوراج پارٹی کمجور ہونے لگی کیونکہ سب سے بڑے جو ان کے نیتا ہوتے ہیں سی آرداز کی مرتی ہو جاتی ہے سوراج بادیوں سوراج پارٹی میں بیواجن کے بارے میں بھی ہم اس میں بات کریں گے سی آرداز کی مرتی ہو سوراج پارٹی کے اوپر سنکٹ کے بادر مردانے لگتے ہیں اور پارٹی میں ستہ کے لالچی لوگوں کا پریویس ہو جاتا ہے اس کے بعد سوراج سوراج پارٹی دو بھاگوں میں بٹھ جاتی ہے سب سے پہلا جو بھاگ تھا وہ ہے پرتیوتربادی جس کو ہم جس کو ہم جہاں تک انداز ہے کہتے ہیں اگر انگلیس کی بات کیے جائے تو جاتا نہیں ہے کم آتی ہے انگلیس بعد میں کبھی دیکھوں گا جو انگلیس میں کوئی مہارپورس بتانا چاہے تو بتا دینا یاد آجائے گا تو میں پھول دوں گا ٹھیک ہے تو پہلا جو دل تھا وہ پرتیوتربادی کہا گیا اس میں اینسی کیل کر ایسی کیل کر ایم آر را ایم آر جائے کر تھا تھا لال علاج پترائے بہ مدن مہن مالوی سامل تھے اپرتیوتربادی میں موتی لال نہرو جیسے لوگ سامل تھے نومبر انیس سو ستائیس کو سائمن کمیشن کا گھٹھن کیا گیا تھا اس میں ہم صرف ایک جھلک دیکھیں گے اس میں ہم چرچہ نہیں کریں گے اس کے بارے میں سائمن کمیشن کے بارے میں ٹھیک ہے اسی میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ پرورتن بادیوں کے کاریوں کے بارے میں بھی اس میں بات کریں گے نو چینجر یا آپ پرورتن بادی اس میں رچناتما کاریوں میں لگے ہوئے تھے خادی کا پرچار کیا خادی آسرم کی ستاپنا کی راشتری سچا سنتاو کی ستاپنا کی ہندو مسلم اکتا پر بل دیا ٹھیک ہے آدیباسیوں کے لیے کار اسثانی چناووں میں حصہ لیا یہ کیوں ایسا کیا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے بعد باردولی تالکوہ میں بیدیچی آسرم میں چمن لال مہتا اور جگترہم دوے نے اپنا پورا جیون آدیباسیوں کو سچھت کرنے میں لگا دیا تھا گاندی سیبک سنگی ستاپنا کی اس میں راجن پرسات راجہ راج گوپالا چاری اور بلہ بھائی پٹیل جیسے لوگ سامل تھے اور بن جمنا نال بجاج بھی تھے اب پر امرتن بادیوں کاریوں سے کیا پرپا پڑا اس کے بارے میں بھی ہم اسی بات کریں گے ٹھیک ہے ان کے کارڈ کانگریس کی جو پرس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کانگریس کی پرسیدی بڑھتی ہے راشت راشت نرمار میں مہتپور بہم کا نوائی ان لوگوں نے اس طرح سے آنے والے اندولر کی یہ تیاری بھی کر رہے تھے تو آئیے آگے پڑھتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کو شروع بات وہیں سے کروں گا جب انیس سو انیس میں جب اسیو گاندولر سماپ کر دیا جاتا ہے تو گاندی جی کی گرفتاری کے بعد گاندی جی کی گرفتاری کے بعد دیس کے دیس میں راجنے تک جو باتابر تھا یا کہیں دیس کے راجنے تک باتابر ایک نراسہ کا ماحول تھا کیونکہ سمجھ نہیں آنا تھا کیونکہ ان کا جو سیر تھا وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے جنتا کوئی آخر وہ کس کی عورتی ہے کہ وہ ہمارا بیڑا پار کون لگائے گا اسی بیچ ہوا کیا کہ انیس سو انیس میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جب وہ بھارت پرسد ادنیم بھارت سرکار ادنیم آیا تھا اس کے طاعت انیس سو تیس میں بیدھان منڈلوں میں چناب ہونے تھے تو اس کارڈ کانگریس کے اندر کیا ہوتی ہے پھوٹ پڑھنے لگتی ہے ہوا کیا کہ انیس سو تیس میں جب چناب بیدھان پرسد میں جو چناب ہونے تھے تو اس میں کچھ لوگ یہ کہنا چا کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی چناب میں بھاگ لیں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے چناب میں بھاگ نہ لیا جائے تو میں نے کیا بتایا اس کے طاعت انیس سو تیس میں بیدھان منڈلوں میں چناب ہونے تھے تو اسی کارڈ کانگریس کے اندر ہی دو بچار دھارہ بالے سمو heroin کا ادہہ ہونے لگتا ہے جس میں نمبر ایک کی بات اگر کی جائے تو نمبر ایک تھا اس میں پرورتن بادی یا پرو چینجر یہ لوگ سیو گاندولن کی لڑائی کو بیدھان پرسد میں لے جانا چاہتے تھے دوسرے دل کی بات تو وہ اپرورتن بادی پہلا دل کونسا تھا پرورتن بادی دوسرا تھا اپرورتن بادی ٹھیک ہے تو اپرورتن بادی جس کو نو چینجر کہا گیا پرورتن بادی کو پرو چینجر اپرورتن بادی اپرورتن برودی کو نو چینجر کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ بدھان پرسد میں پرویس کے بیرودی تھے ساتھی گاندی جی کے رچناتما کاریوں کو یہ آگے بڑھانا چاہتے تھے رچناتما کاری کرم کون کون سے ایک نجر میں بھول دیتا ہوں سب سے پہلے ہے کہ اگر بات کی جائے خادی کو لوگ پیریہ بنانا سراب بندی ان کے سمرتن میں ابھیان چلانا راشتی سگولوں کی ستھاپ نہ کرنا ہندو مسلم اقتابی بل دینا اور اس پر ستائن کی چھوہ چھوٹ کی سماپتی پر بل دینا یہ ان کے رچناتما کار تھے یہ اس پر بل دینا چاہتے تھے تو ہم سب سے پہلے اس میں اگر بات کریں گے تو وہ ہوگا سوراج پار پرورتن بادیوں کے بارے میں تو پرورتن بادیوں نے کس کی ستھاپ نہ کی تھی سوراج پارٹے کی کس لیے کی تھی بیدھان پرسد میں بیدھان پرسد میں جو ہونے والے چناؤں میں بھاگ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ دسمبر انیس سو بائس کو گیا میں گیا میں ایک عدویسن ہوتا ہے جس کے جب اپنا ادیچی باسٹ شروع کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ادیچی باسٹ میں ایک پرسطاب پیس کرتے ہیں پرسطاب کیا تھا کہ بیدھان پرسد میں پریویس کا پرسطاب تھا ان کا ماننا تھا کہ اسیو کا اندولن باپس لے لینے سے جو بھارتی جنتا ہے وہ ہین منوبل کا سکار ہو گئی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ہمارا بیڑا پار کون کرے گا کیونکہ ایک سمیں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ گاندھی جی جو ہیں وہ پیڑا پار کر دیں گے لیکن اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر سے اسی اندھیرے میں چلے جائیں گے تو اس قادر سے لوگ ہین بھاونا کا سکار ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کا ماننا تھا کہ اگر بیدھان پرسط کے چنا میں بھاگ لیں گے تو اسیو کا اندولن کی جو لڑائی ہے اس کو بیدھان پرسط کے جاری سے آہ کنٹیونی یا کہیں جاری رکھ سکتے ہیں تو جیسے سی آرداز نے یہ پریسطاب پاریز کیا سی آرداز نے بہت ساری پریسطاب پاریز نہیں کیا پریسطاب جیسے ہی سی آرداز نے یہ پیس کیا تو ہوا کیا کہ یہ پریسطاب ان کا پیچاروں کا پاریز نہیں ہو سکا جب پریسطاب پاریز نہیں ہوا تو سی آرداز اور موٹی لال لہروں نے کانگریس سے تیاغ پتر دے دیا اور دسمبر انیس سو پائیس کو الہاباد میں سوراج پارٹی کا گھٹن کیا ٹھیک ہے بیسے مجھے کہیں کہیں ڈیٹ ملتی ہے جنوری انیس سو تیس اور مارچ انیس سو تیس تو کوئی مہاپروس بتانا چاہے جسٹ ابھی کمنٹ کر کے کہ یہ ڈیٹ سہی ہے بیسے میرا ماننا ہے دسمبر انیس سو پائیس کو ہی الہاباد میں سوراج پارٹی کا گھٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو بیسے تو ان اس کا نام شروع میں جو سوراج پارٹی تھا اس کا نام رکھا گیا تھا کانگریس خلاپت سوراج پارٹی لیکن بعد میں سوراج پارٹی رکھ دیا گیا کیونکہ لوگوں نے ٹھوڑا بے بات کیا یار کیا طریقہ یہ ایسے تو اپنے لوگوں کی بیجتی ہوگی نا کی کل تو تم ادھر کھچڑی کا رہے تھے اب بھائی صاحب ادھر کھچڑی بری لگنے لگی تو اپنے پاپا کو یا تو پاپا کہہ دو یا پھر بعد میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اب تم چھوڑو اس کے بارے میں میں چیزہ نہیں کروں ٹوپک ٹھوڑا غلط سامنے چلا جائے گا بھائی میں بتاؤں گا کیا میرا تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے کبھی تو میں نے کیا بتایا ان لوگوں کو سمجھایا بھجایا تو انہیں مانا یہ لوگ راجی ہو جاتے ہیں اور اس پارٹی کا نام سوراج پارٹی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سوراج پارٹی والے جو لوگ تھے وہ پرورتن سمرتہ کیا پرورتن بادی کہہ لائے اور جو کونگریس میں لوگ رہ جاتے ہیں وہ ہے پرورتن بیرو دی یا پرورتن بادی کہلائے ٹھیک ہے تو پرورتن بادی میں اگر پرورتن لوگوں کی بارے میں جانے تو سب سے پہلے جو بیکتے آتے ہیں وہ سی آردہ سے یعنی چترنگن داستے اور دوسرے بیکتے جو تھے وہ تھے موتی لال نیرو ٹھیک ہے تو پرورتن بیرو دی کی بات کی جائے تو اس میں جو پرورتن نیتہ تھے راجند پرسات راج گوبالاچاری اور بللب بھائی پٹیل ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا کیا کہ مارچ انیس سو تئیس میں سوراج پارٹی کا پہلا عدبیشن ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے کلکتہ میں وہ سریع الہاباد میں الہاباد میں آپ کو دکھا دی رہا ہوں سندر رمڑی یہ درسل میں آپ کی قرائے دے رہا ہوں میں الہاباد کی یہ ہے آپ کا الہاباد یہاں پر اتر پر دیس یہ ہے لکھنوں لکھنوں کے نیچے ٹھیک نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الہاباد ٹھیک ہے تو الہاباد میں سوراج پارٹی کا پہلا عدبیشن مارچ انیس سو کی عدیت چتہ میں دلی میں ایک عدیبیشن ہوتا ہے اس عدیبیشن میں اس عدیبیشن میں کانگریس کے کارکرتاؤں کو بیقتیگت روپ سے چناب لڑنے تطہ متدان کا عدیقار دے دیا ہے یعنی کہ ایسا تھا کہ جب بات بیوات جارہ بڑھا تھا لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کانگریس کے جو لوگوں نے انہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے نیتا ہیں موتی بہت جانے پیچانے بیکتی تھے جب ایسی لوگ بہار جا رہے تھے تو انہیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمجور ہو جائے کانگریس تو کانگریس کمجور نہ ہو جائے کانگریس پر کسی بھی طرح کی آنچ نہ آئے اس کارڈ سے مولانا آجاد کی عدیشتہ میں جو انیس سو تیس میں ستمبر میں دلی میں جو عدیبیشن کرا گیا اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اگر کانگریس میں ہی بنے رہیں گی لیکن آپ اگر بیکتی کا طرح سے کسی پارٹی کو یا بیدان پرسد میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں بیدان پرسد میں آپ چنام میں بھاگ لینا چاہتے ہیں مٹی دان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ کو پورا عدکار ہے اس سے پارٹی کا کوئی لینا دینے نہیں ہو یا نہیں کہ پارٹی نہیں کہتی ہے آپ کا بیکتی کا طرح سے آپ ہمارے مالی جیے پڑوز میں ہمارا بی جے پی کا لڑکا رہتا ہے اور ہمارے سامنے ہمارے سائیکل والے بھئیہ رہتے ہیں تو سائیکل والے بھئیہ سے ہمارا سنبند بھی ہے ہمارا بی جی پی والے بھیجیہ سے بھی ہے اور سامنے ایک ہاتھی والا بھیجیہ تو یہ ہی ان کا کہنا تھا کہ آپ رہیں گے کانگریز ہی آپ اگر چناب لڑنا چاہتے ہیں آپ کو کھلا چھوٹا ہے ٹھیک ہے ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا جیسے متعداد دینے کا چناب لڑنا کا دیکھار مل جائے تھا ادھر کیا تھا کہ گاندھی جی کو چھے برس کی آپ سب لوگ جانتے ہیں چھے برس کی سجا دے دی جاتی ہے تو چھے برس کی جب سجا ہوتی ہے تو گاندھی جی کی ہوتی کیا ہے کہ انیس سو تیس چوبیس کے پیچ میں گاندھی جی کی طبیعت بگڑھنے لگتی ہے جب دسمبر انیس سو تیس اور جنوری انیس سو چوبیس کے بیچ میں گاندھی جی کی طبیعت بگڑھنے لگتی ہے تو جب چادر طبیعت بگڑی تو پانچ فروری انیس سو چوبیس کو گاندھی جی کو رہا کر دیا جاتا ہے جیسی گاندھی جی جب چھوٹ کر آتا ہے دیکھتے ہیں اریا یہ خوٹ کرو سب لوگوں کو پلایا گاندھی جی نے سمجھایا گاندھی جی نے سمجھایا بوجھایا لوگوں سے کہا ایسا کرو کانگری اس میں نہیں رہ کر الگ الگ ڈھنگ سے کام کرو تمہیں بھاگ لینا ہے جا کے وہاں چنا میں رہو کانگریس میں کام تو کانگریس کے لیے ہی کرو گے کہیں پر بھی جاؤ گے اندولن کرنا ہے اندولن بھی کرو رہو گے تو کانگریس کے لیے ایسے تو ہماری بیجتی ہوگی نا ہم لوگ کمجور دیکھیں گے کانگریس جب کمجور دیکھے گی تو آپ کا بیٹے سرکار دوڑا دوڑا کر مارے گی آپ تو جانتے ہی ہیں جب انیس سو ساتھ میں صورت بیواجن ہو جاتا تو جب انہوں نے اس طرح سے سمجھایا جب سمجھایا تو کانگریس میں رہ کر ہی الگ الگ ڈھنگ سے کام کرنے کا فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا یعنی کی جو سی آر داس تھے وہ جڑے کانگریس سے ہی تھے سوراج پارٹی کا گٹھن کر لیا لیکن مانے کانگریس سے ہی جا رہے تھے ادھر کیا ہوا چھے نمبر انیس سو چودے کو گاندی جی سی آر داس موتیلال نہرو میں ایک سمجھواتا کیا اور اس کے تا ہے جو سوراجی نیتا تھے کانگریس کے اب ان انگ کے روپے میں کانگریس کے نیترت میں بیدھان منڈل میں کام کرتے رہیں گے یعنی کی یہ کانگریس کے نیترت میں ہی بیدھان منڈل میں کام کریں گے یعنی کی کوئی اگر کانگریس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی اگر بات کلت لگ دیا تو وہ ان کو آجز دیں گے اور ان کا نفٹارہ کیا جائے گا ان کے ساپ سے ہی کریں گے ایسی کوئی نیتیاں نہیں بنائیں گے جو کانگریس کے بیروت ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پاس بات کر لیتے ہیں سوراج پارٹی کی راجنیتی کے بارے میں ان کی راجمیتی کیا تھی تو سوراج پارٹی کی راجنیتی کی بات کریں جب یہ چناب لڑنے گئے تو تو کافی سمیں تک آپس میں بات بیواد ہوتا رہا جگڑا ہوتا رہا اور جگڑا ہوتے ہوتے کافی سمیں نکلے گیا کہ انیس سو تیس میں ہی چناب ہونے تھے چناب ہوتے ہوتے آہ کافی لڑائی جگڑے میں نکل گیا جب دیکھایا چناب میں کافی کم سمیں تیاری میں کم سمیں ملا تھا اس کے باب جو سوراج پارٹی نے چناب میں جو اپنا مددہ بنایا تھا وہ جو بیٹین یا کہیں سمراجباد کا بیرود کا مددہ بنایا جب چناب ہوگا تو ایک سو ایک سیٹوں میں سے یا ایک سو ایک سیٹوں میں سے پیالی سیٹیں کس کو ملتی ہیں سوراج پارٹی کو یہ ہے بہت بڑی سفلتہ ہوتی ہے کم سمیں میں یہ ہے اس طرح کی اپلبدی پرابت کرنا بہت بڑا کام تھا بنگال میں اگر بات کی جائے تو بنگال میں سوراج پارٹی جو تھی بس سب سے بڑے دل کے روپ میں آتی ہے کیونکہ جو آپ کے سی آر داست تھے یعنی کی چترانجنگ داست ہے یہ بنگال کے بہت پرچند نیتہ تھے ٹھیک ہے تو بنگال میں سب سے بڑے دل کے روپ میں آتی ہے بمبائی تتھا یوپی والے چھتر میں یعنی کی سنکت پرانت بمبائی میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہ بمبائی اور یہ سنکت پرانت والے چھتر میں بھی ایک سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں ابھر کر سامنے آتی ہے مدراز اور پنجاب کی بات کی جائے تو وہی ہمیشہ والی پرانی گندگی کی والی جاتباد اور سمپرڈائی تاکہ کار یہاں پر اچھی سفلتہ انہیں نہیں مل پاتی ہے اس کے بعد بات کی جائے انیس سو تیس میں ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے انیس سو تیس میں محمد علی جنہ اور مطن محمد علی جنہ کے ساییوگ سے ایک ساجہ مورچہ بنایا جاتا ہے ساجہ راجنیتک مورچہ بنایا جاتا ہے یعنی ہندو اور مسلم ایک تعاوہ کو بڑھا دینے کے لیے تو ہندو کی طرف سے کونتے ہیں مطن محمد علی جنہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ساجہ راجنیتک مورچہ یا ٹھیک ہے تو اب آکے بڑھتے ہیں ہم لوگ اس میں بات کر دے ہیں سوراجیوں کے کاریوں کے بارے میں ٹھیک ہے 쓰�راجیوں کے کاری یعنی سوراج پارٹی کے کاریوں کے باڑے میں سوراج پارٹی کو کار اور ان کی سفلتہ اسی میں ہی ہم سمجھ لیں گے تو انہوں نے سب سے پہلا جب سوراج پارٹی کا جب وہ چناب ہو گیا چناب ہونے کے بعد پیالے سیٹوں پر سفلتہ ہے ملتی ہے سفلتہ ہونے کے ملنے کے بعد ہوتا کیا ہے جب پہلا عدیبیشن ہوتا ہے کس کا اُس میں بیدھان پرسد میں جب پہلا عدیبیسن ہوتا ہے تو پہلا ہی عدیبیسن موتی لا نہرو جیسی کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے پہلا جب بھاسد دیا تو پہلے بھاسد میں انہوں نے کہا کہ بھارتیوں کو ستہ جب تک نہیں مل جاتی اور بھارتیوں کیلئے ایک نیا سمبیدان نہیں بنایا جاتا تب تک ہم بھارتی پیچھے نہیں اٹھیں گے انہوں نے اپنے بھاسد میں کہا کہ بھارتیوں کو ستہ ہستانترڑ تتھہ نیا سمبدان بنانے کی راشتری مانگ مانی جائے راشتری مانگ جو ہے بھارتیوں کی وہ مانی جائے ادھر بٹھلل بحاج پٹیل کو بھی ایک سپلتا ملتی ہے بٹھل بحاج پٹیل کو بھدان سوا کا پرثم عدیح چنا جاتا ہے یا کھر پرثم بھارتی عدیح چنا جاتا ہے یا کھر سپیکر بنائے جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک کار کی بات کی جائے تو 1919 کا جوอادینیم تھا بہرس سرکار ادنیم جو تھا اس کی کمیوں کو بتایا ساسن کار میں جو ان کا ساسن جو ان کے جتنے سمیے تھا کہ انہوں نے ان کا جو سمیہ تھا اس سمیے میں بھارتی راستی آندروں کو انہوں نے مجبوط کرنے کا پریادار کیا اور آگے آگے دھیمے دھیمے انہوں نے کئی سارے کارے جو کہ بھارتی راستی آندروں کو بڑھا مطلب مجبوطی ملے اور بھارتی راستی کانگریس جو ہے اس کو بھی مجھوٹی ملے آگے دھیمے دھیمے جب انیس سو پچھت آ جاتی ہو دھیمے دھیمے انیس سو پچھت آتے آتے ہیں ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹ جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسی انیس سو پچھت آتی ہو سوراج پارٹی کیا ہوتی ہے کامجور ہونا شروع ہو جاتی ہے کارڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جان دیتے ہیں آپ کے ہیں یہ چترنجن داس یہ آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں سی آرداز تو چترنجن داس چونکہ اس پارٹی کے سب سے بڑے نیتا تھے تو سی آرداز کی چھبیس جون انیس سو چوبیس کو مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد سوراجیوں پر سنکٹ کی گھڑی آ جاتی ہے اور اس آندولن کا جو سیوکت ساجہ بھی تھا یعنی سیوکت ساجہ یا کہیں سیوکت راجنین تک جو مورچہ تھا میں نے آپ کو لوگوں بھی تھوڑی دیرے پہلے بتایا تھا مدن مول مالوی اور جنہ کے سیوک سے بناتا ہے ہندو مسلمانوں کے سیوک سے دیا اور سمپردائک تطووں کا اس پارٹی میں آگمن ہو جاتا ہے اس کارڈ اس پارٹی کا بھی پتن ہو جاتا ہے جب اس پارٹی کا پتن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا پتن کے لیے اگر بات کی جائے تو پھر سب سے پہلے اگر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے بیواجن یعنی آپ کے پریبار میں ایک پریبار ہے اور اس پریبار میں ساتھ چھے سدس ہیں تین بھائی ہیں ماتا پتا ایک بہن اور سادھی ہوتی ہے آپ کے سب سے بڑے بھائی کی یا آپ کے کسی کے بیٹے کی تو وہ اس کی بی بی جب آتی ہے ترنت سب سے پہلے اگر اس گھر میں پارٹی سن لگاتی ہے تو یہ سب سے بڑی اس گھر کے ٹکڑے ہونے جیسی بات ہے تو وہی یہاں پر ہوئے پارٹی میں بھی کچھ خوراپاتی تطوہ جاتے ہیں اور پارٹی میں بھی بیواجن ہو جاتا ہے تو سی آر داز جو تھے چترنجن داز کی مرتیوں کے باد سوراج پارٹی میں بھی سن کٹ کے جو بادل ہوتے ہیں وہ مٹنا رہے لگتے ہیں اور پارٹی میں ستہ کی جو لالچی لوگ تھے جو چیپ کترے لوگ تھے جو چٹورے لوگ تھے وہ پرویس کر جاتے ہیں اس میں گھس جاتے ہیں اس کے بعد سوراج پارٹی بھی جو ہوتی ہے وہ ہے دو بھاگوں میں بٹ جاتی ہے تو جو پہلا دل تھا اس دل کا نام تھا پرتیوتربادی اس میں ایس c کیل کر آئیے میں ہاں اس میں جو پہلا دل تھا وہ اس میں تھا configuration ایم آر جائکر لالا لاج پترہ مدن محن مہ کل کر ہم نرسینگ چنتا مڑی کل کر یعنی ن سی رائے ن سی کل کر مکند راو جائکر ایم آر راو اس کا مدن مہ کل کر لالا لاج پترہ ہے اور اب ان کے پر عطو بتر بادی تھے کون پر عطو تر obadiوں کی یہ مانمہ تھا کہ جو انگریجی سرکار ہے جو بیٹس سرکار اس کا سیو کیا جائے جس طرح سے مسلمان سیو کرتے ہیں جاپلوس بنے رہے ان کے سارے جی بر اور اپنا خوب لاب لیا انہوں نے اور دیش کو بانٹ کر اپنا عصا انہوں نے لے لیا اور مسلم راشتو بنوا لیا اسی طرح سے ان لوگوں کا یہ مانند تھا کہ جو سرکار ہے اس کا سیو کیا جائے اور ہندویوں کے ہیتوں کی ان کے جریحے سے رچھا کی جا سکے انہوں نے ان لوگوں نے ایک پرستہ پارت کیا ایک پرستہ رکھا تاکہ ہندووں کی ہیتوں کی رچھا کی جا سکے یعنی کی بٹس سرکار کی مدد کر کے لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے جو اس پرستہ آپ کو ماننے کو تحیر نہیں تھے جن میں سب سے پرمک پی اکتی تھے وہ تھے موٹی لال نہرو تو موٹی لال نہرو نے اس پرستہ آپ کو نہیں معنی اور موٹیلاڈ نہرو بالا گھٹ اپریتو تربادی کہہلایا اپریتو تربادی کہہلایا یعنی بریتو تربادی ریسپانس ویسٹ اور جو آہ آہ جو آہ دوسرا جدل تھا آہ پر سب لوگ یا یہ پرسطہ آہ معنی سے منع کر دیا بیسی موٹیلا لہرو پہ سب لوگ یہ جتنے ہندو آہ جو اہ پر موک جنیتا تھے جو کہ ہندو ر کھٹے ہیں یعنی ہتوں کی رچھیں کی بات کر رہے تھے وہ ان کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں وہ ان کی آلوچنا شروع کرتے تھے انہیں کہنے لگتے ہیں کہ تم ہندووں کو دو کھا دینے والے بیکتی ہو ہندو بھرو دی ہو گوھر اچھا کا پچھ لینے والے ہو گوھر ماس کھانے والے اور طرح طرح کے لالچن لگانے شروع کرتی ہے لیکن ستہ کے ٹکڑے پر جندہ رہنے والی ایک پریجاتی اور تھی مطلب مسلم جو لوگ تھے انہیں بھی اپنی جو حرکتیں تھی ان سے وہ بھی نہیں با جائے اور مسلم سمپردائی بادی جو لوگ تھے وہ بھی پیچھے نہیں اٹھے اور انہوں نے اپنے سب سے فیوریٹ کام شروع کر دیا وہ تھا دنگا تو جب یہ آپس میں ادھر لڑ رہے تھے اور سراج پارٹی بٹی ہوئی تھی اور آپس میں جب لڑ رہے تھے تو اس سے کیا ہوا ان لوگوں نے دنگا شروع کر دیا جب مسلمان نے دنگا شروع کر دیا ادھر گاندی جی بھی آپ سبھی لوگ جانتے کئی بار انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم ایک سکتا ہر حال میں اور ہر کال میں ہمارا سب سے پرمک لچ ہونا چاہیے تو گاندی جی نے کئی بار اس دنگے کی انہوں نے سوچا کہ مسلم ہیں انہیں سمجھائے بجائے جائے گا تو یہ مان جائیں گے لیکن وہ بیچارے ماننے والے کہاں اتنے صرافت انہوں نے کہاں دکھائی وہ تو گولی کی باسہ سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں تو جب تک دین جائے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تو گاندی جی انہیں سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں انہیں صدارنے کی ان میں تھوڑا لگانے کسی کرتے ہیں گاندی جی نے کہی ایسا کرتے تم لوگ نہیں مانوکے تو ہم ابھی ادھر ہی راستے میں یہ کیا ہوتا ہے وہ ارے ڈلی میں ایک جس میں پردرسن کیا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے کوئی پارک کچھ ہے میدان ہے کوئی ڈلی میں کوئی میدان ہے جس میں درنا اور وہ مونکارتال کی جاتی ہے تو گاندی جی نے کیا کہی کہ ایسا کرتے ہیں گاندی نے کہا کہ کیوں نے اس اسٹیتیو کو تھوڑا صدارنے کی کوسی کی جائے اور دنگوں کا پراشت کرنے کے لیے اکیس دنوں کا اپواس رکھ لیا جیسے اپواس رکھا ہے ان نے کہی آپ لوگ دنگا بند کرتے ہو یا پھر ہمیں اپواس رکھیں ان لوگوں نے کچھ نہیں مانی ایک اکیس دن جیسی دنگا رکھا وہ سوری اکیس دن کا اپواس رکھا اس سے بھی کوئی لاب نہیں ہوا ان نے کہی کہ تم کل مر آج مر جاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو اپنا ایک ہی کام کریں کہ فیورٹ والا ان نے اپنا فیورٹ والا کام کیا جب دیش کی اس تھی بہت کمبر ہو گئی گاندھی جی نے کہی تم بھی مر جاؤ ہمیں کوئی مطلب نہیں گاندھی جی نے اپنی راجنے تک جو بھو تھا راجنے تک جیون سے کیا کیا اور گاندھی جی نے سنیا سے لے لیا ٹھیک ہے اور سوراجی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سوراجی بھی جو تھے وہ اس سمیں پٹے ہوئے تھے اور سمپردائک تا جو تھی وہ اپنا کام بہت جوڑ سور سے کر رہی تھی تو اس طرح سے سب کچھ ایک دم سنناٹہ چھا جاتا ہے سب کچھ سانت ہو جاتا ہے اور راشتی آندول کا جو جنتہ تھی جو سچ میں کچھ کرنا چاہتی تھی وہ انتجار کر رہی تھی اور ٹک ٹکی باندھے لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ سائد کوئی ایسا نیتہ آئے سائد کوئی ایسا موقع آئے جہاں پر ہم اس دیش کو پھر سے اندھیرے سے دور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ موقع آتا ہے نومبر انیس سو ستہ اس کو جب سائمن کمیشن کا گٹھن اور بھارت میں وہ آنے والا تھا تو یہی ایک اسٹیسی جب بھارت پھر سے اندھیرے میں سے باہر نکلا اور راجنے تک ایک نئے راجنے تک کا دور شروع ہو جاتا ہے اور جس کو ہم آنے والے پیڈیو میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سوراج پارٹی میں بیبھاجن کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں اب پرورتن باردیوں کے کاریوں کے بارے میں کاریوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نو چینجر یعنی کہ اب پرورتن باردی اس سمیں رچناطمہ کاریوں میں لگے ہوئے تھے خادی کا پرچار خادی آسرم کی اسٹھاپنا راشتی سیستہ سنستاؤں کی اسٹھاپنا ہندو مسلم اکتاپربل اس طرح کے یہ کام میں لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے آدھی بیاسیوں کے لیے انہوں نے کئی سارے کار کی اسٹھانک چنامے میں اسٹھا لیا گاندھی گاندھی سیوک سنگ کی اسٹھاپنا کی اس میں راجن پر صاحب راج گوپالا چاہیوں بھلا بھائی پٹیل جیسے لوگ اس میں سامل تھے ٹھیک ہے تو آئیے بات کر لیتے ہیں تو میں نے کیا بتا ہے نو چینجر اس سمیں رچناطمہ کاریوں میں ملے گئے تھے انہوں نے خادی کا پرچار خاندھی آسرم کی اسٹھاپنا راشتی سیستہ سنگتاؤں کی اسٹھاپنا ہندو مسلم اکتاپ پر دیا پیچھڑی تتھا آدھی باسی جاتیاں تھی انہی کے لیے چیون بھر ان لوگوں نے کام کیے ٹھیک ہے اسٹھانی چناؤں میں حصہ لیا میں نے کہا کہ جب چناؤں میں اسٹھانی دینا تو انہیں اسٹھانی چناؤں مکنی لیا اب بھائی اسٹھانی چناؤں مطلب گاؤں والے چھتر جو تھے اس سے کیا ہوگا جو گاندھی جی کے رچناطمہ کار ہیں ان کو بڑھا ملے گا کیونکہ اس گاؤں میں رچناطمہ کار ہیں ان کو بڑھا ملے گا ادھر کیا تھا کہ ایک جگہ تھی باردولی باردولی تعلقہ ٹھیک ہے بتا چکا ہوں صورت میں ایک جگہ تھی باردولی تعلقہ میں باردولی تعلقہ میں ایک آسرم بنایا ہے جس کا نام رکھا بیدچی آسرم تو بیدچی آسرم میں چیمال لال میں تھا اور جگترام دمین اپنا پورا جیون آدھی باسیوں کو سچت کرنے میں اپنا پورا جیون یہ لوگ لگا دیتے ہیں اس سمیں یہ سرب سیوہ یہی آپ کا اس ٹائم پہ اس ٹائپ کا آسرم مان لو بیدچی آسرم ٹھیک ہے گاندھی بیدچی آسرم ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اپربرطان و بادیوں کو کاروں سے پروہاب کیا پڑا ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہا جا رہا ہے اپربرطان و بادیوں کے کاروں کے بارے میں تو گاندھی سیوک سنگ کی ستھاپنا کی اس میں راج اند پرساد پرساد راج گوپالاچاری بللب بللب بھائی پٹیل اور جمنا لال بجاج تھے تو یہ سیوک سنگ آپ لوگ دیکھ رہا نا یہ اس طرح سے اس طرح کا سیم اسی طرح کا یہ سیوک سنگ تھا یعنی کہ ایک طرح سے آپ مان سکتے ہیں اس کو آسرم ٹھیک ہے سیو آگرام چلا بردار ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس طرح کے جو سیوک سنگ تھے سیوک سنگ سیوک سنگ تو اس طرح کی یہ ہوگا کرتے تھے آسرم ہوگا کرتے ہیں ان میں اپنا کام سیم کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جتنا بھی جو بھی طرح کا کام ہے وہ اپنا کام سیم کرنا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب پھر بردار بادیلیوں نے جو کار کیے ان کا پرباب کیا پڑا ان کے بارے میں ہم ایک نیجر ڈال لی تھے ان کے کار کانگریس کی پر صدی بڑی راشتری نرمانوں میں مہتپور ان لوگوں نے کہنے بھائی اس طرح سے آنے والے آن دولوں کی یہ تیاری کر رہے تھے یعنی کہ فالتو نہیں بیٹھے تھے کوئی فالتو کا خراب بات نہیں کر رہے تھے تو اس طرح سے یہ آپ کا سوراج پارٹی کا چیپٹر ہو جاتا ہے سماپ اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار چہند پندے ماترم جدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا اور نئی ویڈیو کی چینکاری کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا